رومی سوار زرار رضی اللہ عنہ کی طرف آ رہے تھے خالد رضی اللہ عنہ نے نعرہ لگایا خدا کی قسم زرار کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا اس کے ساتھ انہوں نے اپنے دس سواروں کو اشارہ کر کے گھوڑے کو ایڑ لگائے دس سوار ان کے ساتھ گئے رومی سواروں کی نظریں زرار پر لگی ہوئی تھی خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے سوار رومی سواروں پر جا جھمٹے زرار کی تلوار بھی حرکت میں آ گئی رومیوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے سواروں کی تیزی اور تندی نے رومیوں کی ایک نجلنے دی اور سب کٹ گئے رومی سالاروں نے اسے اپنی بیزتی سمجھا اور مزید عدمیوں کو انفرادی مقابلوں کے لیے آگے بھیجنے لگے زرار نے ان میں سے دو تین کو ہلاک کر دیا مقابلے کے لیے آگے آنے والے ہر رومی کے ساتھ زرار ہی مقابلہ کرنا چاہتے تھے لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں پیچھے بلالیا اور دوسرے مجاہدین جن کے تاریخوں میں نام نہیں کو باری باری آگے بھیجا ہر مقابلے میں مجاہدین فاتح رہے دونوں فوجوں کے درمیان بہت سے رومیوں کی لاشیں بڑی تھی معرخوں کے مطابق یہ مقابلے کمو بیش دو گھنٹے جاری رہے اور سورج اس مقام پر آ گیا جس مقام پر خالد رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ آج آئے تو حملہ کریں مقابلوں کے دوران تیر انداز اور فلاخن سے پتھر پھینکنے والے خاموش کھڑے تھے مقابلہ ابی جاری تھا خالد رضی اللہ عنہ نے حملے کا حکم دے دیا یہ عام قسم کا حملہ تھا جسے حلہ یا چارج کہا جاتا ہے اس سے پہلے رومی تیر انداز اور فلاخن بہت بڑی رکاورت تھے انہیں خاموش دیکھ کر خالد رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا تھا حملہ اتنا زوردار تھا اور مجاہدین میں اتنا قہر بھرا ہوا تھا کہ رومی سالہ ریالہ وردان کو کوئی چال چلنے کی محلت ہی نہ بھی وہ اپنے لشکر کے آگے کھڑا مقابلے دیکھ رہا تھا اس نے پیچھے کو بھاگ کر اپنی جان بچائی توقع یہ تھی کہ وردان اپنی تعداد کی افراد کے بلگوٹے پر اپنے پہلوں کو آگے بھڑا کر خالد رضی اللہ عنہ کے پہلوں سے آگے نکلنے اور اقب میں آنے کی کوشش کرے گا لیکن اسے اتنا ہوش ہی نہیں تھا اس نے اپنے لشکر کو پھیلانے کی بجائے اس کی گہرائی زیادہ کر دی تھی یعنی دستوں کے پیچھے دستے رکھے تھے اس کی یہ ترتیب بڑی اچھی تھی لیکن خالد رضی اللہ عنہ کی چال نے اس کی ترتیب کو اس کے لیے ایک مسئلہ بنا دیا مسلمان دستوں نے سامنے سے حملہ کیا تو رومیوں کے اگلے دستے پیچھے ہٹنے لگے پچھلے دستوں کو اور پیچھے ہونا پڑا پھر ان کی ترتیب گڑمڑ ہو گئے مسلمانوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچا یہ بڑا ہی شدید مارکہ تھا اور بڑا ہی خورس سورج مغرب کی سمت ڈھل گیا تھا خالد رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ مجاہدین تھک گئے ہوں گے انہوں نے مجاہدین کو مارکے سے نکلنے کا حکم دیا ایسے لگا کہ رومی سالار بھی یہی چاہتے تھے انہوں نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹانا بہتر سمجھا جب دونوں فوجیں پیچھے ہٹیں تو پتہ چلا کہ رومی ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے ہیں اور زخمیوں کی تعداد بھی بے شمار ہے اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا نقصان بہت ہی تھوڑا تھا سورج غروب ہونے کو تھا اس لیے دونوں میں سے کوئی بھی فوج حملہ نہیں کر سکتی تھی اس طرح پہلے روز کی جنگ ختم ہو گئی رات کو دونوں فوجوں کے سالاروں نے اپنے اپنے نائب سالاروں وغیرہ کو بلایا اور اپنے اپنے نقصان کا جائزہ لینے لگے اور اگلی کارروائی کے مطالب سوچنے لگے رومیوں کے سالارعالہ وردان کی کانفرنس میں گرمہ گرمی زیادہ تھی وردان نے صاف کہہ دیا تھا کہ جنگ کی یہی صورتحال رہی جو آج ہو گئی تھی تو نتیجہ ظاہر ہے کیا ہوگا اور اس نتیجے کا نتیجہ کیا ہوگا کیا میں نے پہلے نہیں کہہ دیا تھا وردان کے سالار قبخولار نے کہا میں اب بھی کہتا ہوں کہ اور زیادہ سوچو اور وجہ معلوم کرو کہ ہر میدان میں فتح مسلمانوں کی ہی کیوں ہوتی ہے اور وہی خوبی ہماری فوج میں کیوں پیدا نہیں ہوتی آج کی لڑائی دیکھ کر مجھے اپنی فتح مشکوک نظر آنے لگی ہے کیا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں وردان نے کہا میں تم سب کو کہتا ہوں کہ اپنی اپنی رائے اور مشورہ دو کہ ہم مسلمانوں کو کس طرح شکست دے سکتے ہیں قبخولار کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکرہ ہٹا گئی اس نے کچھ بھی نہ کہا اور دوسرے سالار اپنی آرہ اور مشورہ دینے لگے ان سالاروں کے مشورے مختلف تھے لیکن ایک بات مشترک تھی سب کہتے تھے کہ مسلمانوں کو شکست دینی ہے اور ایسی شکست کہ ان سے زندہ وہی رہے جو جنگی قیدی ہو اگر خالد ان کا سالار نہ ہو تو انہیں شکست دینا آسان ہو جائے ایک سالار نے کہا وہ جدر جاتا ہے اس کی شہرت اور دہشت اس کے آگے آگے جاتی ہے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے اس سالار میں اتنی زیادہ جنگی مہارت ہے جو بہت کم سالاروں میں ہوتی ہے میں ایک مشورہ دینا جاتا ہوں سب متوجہ ہوئے مسلمانوں کو خالد سے محروم کر دیا جائے اس نے کہا اور اس کا طریقہ ایک ہی ہے قتل کل کی لڑائی میں اسے قتل کرنے کی کوشش کی جائے وردان نے کہا یہ مشورہ کوئی مشورہ نہیں لڑائی میں ابھی تک اسے کوئی قتل نہیں کر سکا مشورہ دینے والے سالار نے کہا میری تجویز یہ ہے کہ ہماری طرف سے ایک علچی خالد کے پاس جائے اور کہے کہ ہم مزید خون خرابہ روکنا چاہتے ہیں ہمارے پاس آؤ اور ہمارے ساتھ بات چیتے کرو وہ جب ہمارے سالار علیہ وردان سے ملنے آ رہا ہو تو کم از کم دس آدمی راستے میں گھات میں بیٹھے ہوں وہ خالد کو اس طرح قتل کریں کہ اس کے جسم کی بوٹی بوٹی کر دیں بہت اچھی تجویز ہے وردان نے کہا میں ابھی اس کا بندوبست کرتا ہوں دعود کو بلاؤ تھوڑی ہی دیر بعد ایک عیسائی جس کا نام تاریخوں میں دعود لکھا ہے وردان کے سامنے کھڑا تھا دعود وردان نے کہا ابھی مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں جاؤ اور ان کے سپاسالار خالد بن ولید کو ڈھونڈ کر اسے بتانا کہ میں رومیوں کے سالار کا علچی ہوں اسے میری طرف سے یہ پیغام دینا کہ ہم اس کے ساتھ سلا کی بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس کل صبح آئے اور ہمارے ساتھ بات کرے کہ کن شرائط پر صلاح ہو سکتی ہے اسے یہ بھی کہنا کہ اس بات چیت میں صرف وہ اور میں اکیلے ہوں گے ہم دونوں کے ساتھ ایک بھی محافظ نہیں ہوگا دعود معمولی آدمی نہیں تھا نہ وہ فاجی تھا وہ قیسر روم کا ایک طرح کا نمائندہ تھا اور اس کا رتبہ بردان سے ذرا ہی کم تھا بردان دعود نے کہا میرا خیال ہے کہ تم قیسر روم کے حکم کی خلافرزی کر رہے ہو کیا شہنشاہ حرقل نے یہ حکم نہیں بھیجا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرتو میں سمجھ نہیں سکتا کہ تم صلاح اور شرائط کی بات کس کے حکم سے کر رہے ہو میں صلاح کا پیغام لے کر نہیں جاؤں گا پھر تمہیں اپنے راز میں شریک کرنا پڑے گا بردان نے کہا میں مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا ہی منصوبہ بنا رہا میں خالد بن ولید کو صلاح کا تھوکہ دے رہا ہوں وہ اگر آ گیا تو مجھ تک اس کی لاش پہنچے گی میں نے راستے میں اس کے قتل کا انتظام کر رکھا ہے ہاں اگر یہ کام کرنا ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں داؤد نے کہا میں ابھی جاتا ہوں داؤد مسلمانوں کے کیمپ میں چلا گیا ہر طرف چھوٹی بڑی مشلیں جل رہی تھی داؤد نے اپنا تعرف کرایا کہ وہ رومیوں کا الچی ہے اور ان کے سپاہ سالار کے لیے پیغام لیا ہے اسے اسی وقت خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے تک پہنچا دیا گیا داؤد آداب بجا لیا اور اپنا تعرف کرا کے وردان کا پیغام دیا خیمے میں مشلوں کی روشنی تھی خالد رضی اللہ عنہ نے داؤد سے اتنا بھی نہ کہا کہ وہ بیٹھ جائے وہ خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا رہا خالد رضی اللہ عنہ آہستہ آہستہ اٹھے اور اس کے تھوڑا اور قریب چلے گئے ان کی نظریں داؤد کی آنکھوں میں گڑ گئیں تھی انہوں نے داؤد سے کچھ بھی نہ کہا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے خالد رضی اللہ عنہ دراز قد اور قوی حیکل تھے ان کی شخصیت کا پرتو ان کی آنکھوں کی چمک میں تھا اس دور کی تحریروں سے پتا چلتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کا سامنا کوئی مضبوط دلگردے والا ہی کر سکتا تھا یہ ایمان کا جلال تھا اور آنکھوں کی اس چمک میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رچہ بسا تھا اس کے علاوہ خالد رضی اللہ عنہ شام کے علاقے میں خوف و حراس کا ایک نام بن گیا تھا خالد رضی اللہ عنہ دعوت کو دیکھے جا رہے تھے دعوت کا ضمیر مجرمانہ تھا وہ خالد رضی اللہ عنہ کی نظروں کی تاب نہ لاسکا معرخ لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ایک یا دو زخموں کے نشان تھے جن سے ان کا چہرہ بگڑا تو نہیں تھا لیکن زخموں کے نشانات کا اپنا ہی ایک تاثر تھا جو دعوت کے لیے غالباً دہشتناک بن گیا تھا اے عربی سالار دعوت بکھلائے ہوئے لہجے میں بولا میں فوجی نہیں ہوں میں ایلچی ہوں سچ بول دعوت خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے ذرا اور قریب آ کر کہا تو ایک جھوٹ بول چکا ہے اب سچ بول اور اپنی جان سلامت لے جا دعوت خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا چھوٹا سا آدمی لگتا تھا حالانکہ قد اس کا بھی کچھ کم نہیں تھا اے عربی سالار دعوت نے اپنے جھوٹ کو دہر آیا میں صلح کا پیغام لے کر آیا ہوں اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے اگر تو دھوکہ دینے آیا ہے تو میری بات سن لے خالد رضی اللہ عنہ نے کہا جتنی مکاری اور آیاری ہم لوگوں میں ہیں اتنی تم میں نہیں مکرو فریب میں ہمیں کوئی مات نہیں دے سکتا اگر تمہارے سپاہ سالار وردان نے کوئی فریب کاری سوچی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رومیوں کی تباہی کا عمل اس سے تیز ہو جائے گا جتنا میں نے سوچا تھا اور اگر اس نے سچی نیت سے صلح کا پیغام بھیجا ہے تو جاؤ اسے کہو کہ جزیہ آدھا کر دے پھر ہم صلح کر لیں گے داؤد میں اتنی سی بھی حمد نہیں تھی کہ وہ کوئی اور بات کرتا وہ آدھا بجالا کر چل پڑا خیمے کے دروازے میں جا کر پیچھے دیکھا خالد رضی اللہ عنہ کی نظریں ابھی تک اسے گھور رہی تھی داؤد نے مو پھیر لیا لیکن چلا رہی وہیں کھڑا رہا وہ محسوس کر رہا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کی نظریں اس کی کھوپڑی میں سے گزر کر اس کی آنکھوں میں داخل ہو رہی ہیں وہ خالد رضی اللہ عنہ کی طرف گھوما اور اچانک اس طرح تیز قدم اٹھائے جیسے خالد رضی اللہ عنہ پر جھپٹنے لگا ابن ولید داؤد نے شکست خردہ آواز میں کہا میں تجھے دھوکہ دینے آیا تھا اس نے واران کی سازش پوری کی پوری بیان کر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ کل صبح وردان کے دس آدمی کس جگہ کے ہاتھ میں ہوں گے کیا تو بتا سکتا ہے خالد رضی اللہ عنہ نے داؤد سے پوچھا کہ تُو جاتے جاتے رک کیوں گیا اور تُو نے یہ سچ کیوں بولا سچ کا صلح لینے کیلئے داؤد نے کہا مجھے نقد انعام کی ضرورت نہیں جس فوج کی سالار کی نظریں انسانوں کے جسموں میں برچی کی طرح اتر جانے والی ہوں اس فوج کو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی اے عربی سالار میرا تجربہ اور میری عقل بتاتی ہے کہ فتح تیری ہوگی میں صرف اتنا صلح مانگتا ہوں کہ جب تُو ہماری بستیوں پر قبضہ کر لے تو میرے خاندان پر رحم کرنا ان کی عزت کا ان کی جان و مال کا خیال رکھنا اس نے بتایا کہ اس کا خاندان کون سی بستی میں رہتا ہے خالد رضی اللہ عنہ نے داؤد کو رخصت کر دیا داؤد نے واپس جا کر وردان کو بتایا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کو پیغام دے کر آ گیا ہے اور خالد رضی اللہ عنہ مقررہ وقت پر اکیلے آئیں گے داؤد نے خالد رضی اللہ عنہ کی شخصیت سے ایسا تاثر لیا کہ اس نے اپنے آپ کو یقین دلا دیا تھا کہ رومی ہاریں گے اور فتح مسلمانوں کی ہوگی اس نے اپنی فوج کے سالار علیہ سے جھوٹ بولا کہ خالد رضی اللہ عنہ مقررہ وقت پر آ جائیں گی سبتلو ہوئی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں رومی سالار بردان کی سادش بتائی وہ دس رومی مجھے قتل کرنے کے لیے گھات میں پہنچ چکے ہوں گے خالد رضی اللہ عنہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اکیلا جا کر ان دس آدمیوں کو ختم کر دوں بڑا اچھا شکار ہے نہیں ابن ورید ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تیرا کام نہیں دس آدمیوں کے مقابلے میں تو قتل یا زخمی ہو سکتا ہے تو بڑا قیمتی آدمی ہے یوں کر دس آدمی ایسے چننے جو بہت ہی بہادر ہوں انہیں وہ جگہ بتا کر بھیج دے خالد رضی اللہ عنہ نے دس مجاہدین منتخب کیے اور انہیں بتایا کہ کہاں کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے ان میں زرار بن الازور بھی تھے انہیں ان دس آدمیوں کا کماندار مقرر کیا گیا مشہور معرخ خباخدی نے یہ واقعہ ذرا مختلف بیان کیا ہے وہ لکھتا ہے کہ تیعے یہ پایا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اور بردان کی ملاقات ہوگی بردان خالد رضی اللہ عنہ کو دبوچ لے گا اور اس کی پکار پر اس کے دس رومی گھات سے نکل کر خالد رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیں گے تین اور معرخوں نے بھی یہ واقعہ اسی طرح بیان کیا ہے بردان نے اپنے دس آدمی رات کے آخری پہر کی تاریکی میں گھات لگانے کے لیے بھیج دیئے تھے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دس آدمی اسی وقت کے لگ بھگ بھیج دیئے اس کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا کہ وہ گدشتہ روز کی ترتیب سے میدان جنگ میں کھڑے ہو جائیں اور حملے کے لیے تیار رہیں بردان نے مسلمانوں کو جنگی ترتیب میں آتے دیکھ کر جنگی ترتیب میں ہو جانے کا حکم دیا اور سبتلو ہوتے ہی وہ شاہانہ جنگی لباس میں اس جگہ چلا گیا جہاں اس نے خالد رضی اللہ عنہ کو ملاقات کے لیے بلایا تھا ادھر سے خالد رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور عرب کے بددور بردان نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا دور تیرے لوگ عرب میں بھوکے مرتے ہیں اور تُو قیسرِ روم کی شاہی فوج کے مقابلے میں آ گیا ہے اللہ تیرے کیا میں نہیں جانتا کہ تم لوگ وہاں مفلسی کی بدترین زندگی گزارتے ہو اور رومی کتے خالد رضی اللہ عنہ نے غزبناک آواز میں کہا میں تجھے آخری بار کہتا ہوں اسلام قبول کر لے یا جزیہ ادا کر وردان نے جھپٹ کر خالد رضی اللہ عنہ کو اپنے بازوں میں جھکڑ لیا آو آو وردان نے اپنے دس آدمیوں کو پکارا جو قریب کہیں چھپے ہوئے تھے خالد رضی اللہ عنہ کم طاقتور تو نہیں تھے لیکن وردان بھی طاقت میں کچھ کم نہ تھا خالد رضی اللہ عنہ نے بہت زور لگایا کہ وردان سے ذرا سا آزاد ہو جائیں تاکہ تلوار نیام سے نکال سکیں لیکن کامیاب نہ ہو سکے انہوں نے دیکھا کہ دس رومی اپنی فاجی وردی میں ان کی طرف دوڑے آ رہے ہیں خالد رضی اللہ عنہ کو اپنا آخری وقت نظر آنے لگا انہیں توقع تھی کہ زرار اور ان کے نو مجاہدین نے گھات والے دس رومیوں کو ختم کر دیا ہوگا مگر وہ دس کے دس زندہ چلے آ رہے تھے خالد رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ زرار اور ان کے مجاہدین رومیوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں یا بروقت پہنچ نہیں سکے رومی جب قریب آئے تو ایک نے خود زرار اور قمیس اتار کر پھینک دی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تب خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ دو زرار ہے انہوں نے باقی نوکو قریب سے دیکھا تو ان کے اپنے ہی منتخب کیے ہوئے مجاہدین تھے یہ مزاق زرار بن العزور نے کیا تھا انہوں نے گھات میں بیٹھے ہوئے رومیوں کو بڑے اتمنان سے قتل کر دیا پھر ان کی وردیاں اتار کر پہن لی انہیں معلوم تھا کہ وردان پکارے گا وہ وردان کی پکار پر نکل آئے وردان خوش ہو گیا کہ اس کی سازش کامیاب ہو گئی ہے پیچھے ہٹ ابن ولید زرار نے تلوار نکال کر کہا یہ میرا شکار ہے اور وہ وردان کی طرف بڑھنے لگے قسم ہے تجھے اس کی جو کوئی بھی تیرا معبود ہے وردان نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے اپنی تلوار سے ختم کر اور اس شیطان کو مجھ سے دور رکھ زرار نے اپنی ایک دہشتناک مثال قائم کر رکھی تھی وردان نے زرار کو ذاتی مقابلوں میں رومیوں کو کاٹتے بھی دیکھا تھا اسے ڈر تھا کہ زرار اسے عذیت دے دے کر ماریں گے اس لیے اب بھاگ نکلنا ناممکن تھا وہ چاہتا تھا کہ اسے جلدی مار دیا جائے خالد رضی اللہ عنہ نے زرار کو اشارہ کیا اور ہاتھ ان کی طرف بڑھایا زرار نے اپنی تلوار خالد رضی اللہ عنہ کو دے دی وردان نے دوسری طرف مو کر دیا خالد رضی اللہ عنہ کے ایک ہی بار سے وردان کا سر زمین پر جا پڑا خالد رضی اللہ عنہ وہاں رکے نہیں فارن اپنی فوج تک پہنچنے اور حملے کا حکم دے دیا یہ حملہ بھی گزشتہ روز کی معنی تھا خالد رضی اللہ عنہ نے قلب اور دونوں پہلوں کے دستوں کو ایک ہی بار حلہ بولنے کا حکم دیا انہوں نے چار ہزار مجاہدین کا محفوظہ جس کے سالار یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان تھے پیچھے رکھا مسلمان حملہ کرتے اور پیچھے ہٹاتے اور پھر حملہ کرتے تھے رومی تعداد میں بہت زیادہ تھے لیکن ان کا سالار اعلیٰ ان میں نہیں تھا اس کی جگہ اس کا سالار قبخلار کمان کر رہا تھا رومی جم کر مقابلہ کر رہے تھے لیکن مسلمانوں کے حملے غزبناک تھے ان کے سالار سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے خود خالد رضی اللہ عنہ سالار سے سپاہی بن گئے تھے رومی سالار لڑا نہیں کرتے بلکہ حکم دیا کرتے تھے لیکن اس مارکے میں وہ مسلمان سالاروں کی دیکھا دیکھی سپاہیوں کی طرح لڑنے لگے جنگ کی شدت اور خونریزی بڑھتی چلی گئی دونوں طرف کوئی چال نہیں چلی جا رہی تھی زیادہ نقصان رومیوں کا ہو رہا تھا ان کا لشکر تے در تے تھا خالد رضی اللہ عنہ نے یہ سوچ کر اتنا شدید حملہ کرایا تھا کہ دشمن کا سالار اعلہ مارا جا چکا ہے اور مجاہدین یہ دیکھ کر دابر توڑ حملے کرتے تھے کہ رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ ایک دوسرے میں پھس کر رہ گئے ہیں خالد رضی اللہ عنہ حملے کا ایک اور مرحلہ شروع کرنا چاہتے تھے جس کے لیے وہ موضوع موقع دیکھ رہے تھے چند گھنٹوں بعد انہیں یہ موقع ملا دونوں فوجیں تھک گئی تھی رومیوں کو پتا چل گیا تھا کہ ان کا سالار اعلہ ان میں نہیں البتہ دوسرے رومی سالار پورے جوش و خروش سے لڑ بھی رہے تھے اور لڑا بھی رہے تھے خالد رضی اللہ عنہ نے چار ہزار نفری کے محفوظہ کو جس کے سالار یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان تھے دشمن کے قلب پر حملے کا حکم دیا یہ چار ہزار مجاہدین تازہ دم تھے اور لڑائی میں شریک ہونے کے لیے اتنے بیتاب کہ نارے لگاتے اور بے قابو ہوئے جاتے تھے حکم ملتے ہی وہ رکے ہوئے سیلاب کی طرح گئے اور اتنا شدید حملہ کیا کہ رومیوں کی صفوں کے اندر تک چلے گئے مجاہدین کے سالار رومیوں کے سالار قبقلار کو ڈھونڈ رہے تھے مرکزی جھنڈا اسی کے پاس تھا اور وہ وردان کا قائم مقام تھا پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس نے وردان سے کہہ دیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح سمجھوتا کر لیا جائے اس کی دور بھی نگاہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمان رومیوں پر غالب آ جائیں گے وردان نے اسے ڈانٹ دیا تھا مورخ تبری اور ابو سعید نے لکھا ہے کہ مجاہدین کو قبقلار مل گیا اسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے وہ سالار لگتا ہی نہیں تھا وہ تو جنگ سے لا تعلق کھڑا اس طرح اپنے سر پر کپڑا لپیٹے کھڑا تھا انہی سے پتا چلا کہ یہ ہے قبقلار مجاہدین نے اسے اسی حالت میں قتل کر دیا بعض مورخوں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ قبقلار نے اپنی آنکھوں پر اس لیے کپڑا ڈال رکھا تھا کہ وہ اپنے لشکر کا قتل عام نہیں دیکھ سکتا تھا اس کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی رومیوں کا مرکزی پرچم گر پڑا مجاہدین اب یہ نعرے لگا رہے تھے خدا کی قسم ہم نے رومیوں کے دونوں سپاہ سالاروں کو قتل کر دیا ہے رومیوں تمہارا پرچم کہا ہے شہنشاہ حرقل کو بلاؤ رومیوں تمہاری سلیمیں اور جھنڈے کہاں ہیں مجاہدین اسلام تو اپنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک عقیدے کی خاطر لڑ رہے تھے لیکن رومی جن کے حکم سے لڑ رہے تھے وہ مارے جا چکے تھے مجاہدین کے پاس ایمان کی خوت تھی وہ جادو کی طرح رومیوں پر غالب آگائے رومی بھاگنے لگے ان میں سے کچھ بیت المقدس کی طرف بھاگے جا رہے تھے کچھ غزہ اور بعض یافہ کی طرف رومیوں کی جنگی طاقت کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سوار دستوں کو حکم دیا کہ بھاگتے دشمن کا تعقب کریں اور کسی کو زندہ نہ شوڑیں وہ ایک عبرتناک منظر تھا رومی جانے بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور مسلمان سوار ان کے تعقب میں جا کر انہیں برچیوں میں پیرو رہے تھے ان رومیوں نے اپنی تعداد پر بھروسہ کیا تھا شراب کے نشے کو وہ اپنی طاقت سمجھتے تھے انہوں نے مسلمانوں کو غریب اور نادار سمجھ کر انہیں ایک ایک دینار پیش کیا تھا خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا تھا کہ تم سے دینار تو ہم لے ہی لیں گے اب ان رومیوں کو کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی ان کا میدان جنگ میں اتنا نقصان نہیں ہوا تھا جتنا میدان جنگ سے بھاگتے وقت ہوا ان میں سے خوش قسمت وہ تھے جو بیت المقدس پہنچ گئے اور شہر میں داخل ہو گئے تھے یہ قتل عام اس وقت رکا جب سورج غروب ہو گیا اور اندھیرہ اتنا کہ سواروں کو اپنے گھوڑوں کے سر نظر نہیں آتے تھے اس وقت خالد رضی اللہ عنہ اپنے خیمے میں تھے انہیں بتایا گیا کہ دعود نام کا ایک عیسائی عرب ان سے ملنے آیا ہے خالد رضی اللہ عنہ نام سنتے ہی باہر کو دوڑے خدا کی قسم دعود خالد رضی اللہ عنہ اسے گلے لگا کر بولے تو نے میری فتح آسان کر دی ہے ناظرین بندوں کا شکریہ ادا کرنا بھی عالی اخلاق کی علامت ہوتی ہے کوئی بھی انعام کافی نہیں ہو سکتا جو میں تجھے دوں کہاں ہیں تیرے بیوی بچے کسی نے ان پر ہاتھ تو نہیں اٹھایا نہیں ابن ولی دعود نے کہا میں کوئی انعام نہیں لینے آیا مجھے انعام مل چکا ہے دیکھ میں زندہ ہوں اور میرا سارا خاندان زندہ ہے اب ایک انعام مجھے یہ دے کہ یہ راز تیرے سینے میں رہے کہ میں نے تیری کچھ مدد کی تھی روم کی شہنشاہی زندہ ہے ابھی تو تو اس شہنشاہی میں داخل ہوا ہے تیرا راز قیسر روم تک نہیں پہنچے گا خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اور خدا کی قسم تو مال غنیمت کے حصے کا حق دار ہے میں تجھے حصہ دوں گا اور جو تو مانگے گا وہ دوں گا چند روز بعد مدینہ میں عید جیسی خوشیاں منائی جا رہی تھی خالد رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا تھا کہ تین گناہ طاقتور رومیوں پر کس طرح فتح حاصل کی گئی ہے جس میں پچاس ہزار رومی ہلاک ہوئے ہیں اس کے مقابلے میں شہید ہونے والے مجاہدین کی تعداد چار سو پچاس تھی خالد رضی اللہ عنہ کا یہ خط پہلے مسجد میں پڑھ کر سنایا گیا پھر مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے سنایا گیا لوگ ایک دوسرے سے بغلگیر ہونے لگے مدینہ فتح مسررت کے ناروں سے گونجنے لگا خالد رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کو یہ بھی لکھا کہ اب وہ دمشق کو محاصرے میں لیں گے جو شام کا یعنی روم کی شہنشاہی کا بڑا ہی اہم شہر تھا روم کی شہنشاہی بہت ہی وسی تھی جب مدینہ اور گردہ نواح کی لوگوں کو یہ خبر ملی کہ خالد رضی اللہ عنہ رومیوں پر ایک فتح حاصل کر کے دمشق کی طرف پڑھ رہے ہیں تو کئی مسلمان خالد رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے موسیقی